دوستو یہاں ویڈیو ایان کارڈوزوں کے بارے میں ہے انیس سو اکتر میں پاکستان کے خلاف جنگ چھڑی ہوئی تھی اور یہ گورکہ ریجیمنٹ میں میجر ہوا کرتے تھے ایک بار ایک لینڈ مائن بلاسٹ ہونے کے قارن ان کا ایک پیر فٹ گیا اب ایسی ایمرجنسی کی استیتی میں وہاں پر کوئی بھی میڈیکل فیسلیٹی اویلیبل نہیں تھی ان کے ساتھیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ایسی استیتی میں کیا کیا جائے اتنے میں ہی انہوں نے انفیکشن روکنے کے لیے اپنی ہی خکری سے اپنا ہی پیر کا ڈالا سرجری کے بعد انہیں نکلی پیر لگا دیا گیا ان کے سینئر آدھیکاریوں نے ان سے کہا کہ اب ان کے ڈیسیبل ہونے کے قارن اب انہیں آگے پرموٹ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے اتنی محنت کی اور خود کو اتنا ٹرین کیا کہ وہ دوڑ میں اپنے ہی ساتھیوں کو پچھاڑ دیا کرتے تھے وہ بھی ایک نکلی پیر کے ساتھ ایک دن وہ اپنے آپ کو فٹ ثابت کرنے کے لیے چھ ہزار فٹ اونچائی چڑھ ہیلی پیٹ تک جا پہنچے اس کے بعد ان کی پرکشہ سینہ پرموک ٹین رینا نے خود لی پرکشہ میں ان سے لدھاک کی برفیلی پاڑیوں پر چڑھنے کو کہا گیا لیکن جب انہوں نے چڑھ کر دکھایا تو وہ دیش کے پہلے ایسے سینک بنے جو ڈیسیبل ہونے کے باوجود میجر جنرل تک کی رینک تک پہنچے دوستو کمی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے پریشانی ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم کس طرح ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا سامنا کرتے ہیں